محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپے صالح عظم الحمدللہ رب العلمین والسلاة والسلام على رسول کریم محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین عجیزان کے گرامی السلام علیکم آج ہمارا موضوع یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور سپاہ سالان عزیزان اگرامی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں سوران فال میں وَاَعِدُّ لَهُم مَسْتَطَعَتُ مِّن قُوَةٍ وَمِن رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُ کہ قوت فراہم کرنے کے لیے جنگ کی تیاری کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تربیت حاصل کرو تاکہ تم اپنے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو اتنے خوف میں رکھ سکو کہ وہ تم پہ کوئی جنگ مسلط نہ کر سکے جنگ کی تیاری اتنے زوروں میں کرو کہ جنگ کا کوئی انکان باقی نہ رہے عزیزان اگرامی یہ اسلام کی حکمت عملی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جب بھی جنگ کی تیاری کی ہے جنگ کے لیے نہیں کی ہے بلکہ جنگ کو بند کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے لیکن آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا موجزہ یہ ہے کہ چالیس برس تک آپ نے کبھی ہاتھ میں تلوار نہیں لی کسی جنگ میں کسی لڑائی میں آپ نے حصہ نہیں لیا ایک لڑائی میں جس میں آپ نے اپنے چچا کو تیر چنچن کے دیئے یہ تو بس آتا ہے وہ بہت بچپن میں اس سے زیادہ آپ نے کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا لیکن اگر میں آج یہ کہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی تاریخ کے سب سے بڑے فاتح اور سب سے بڑے سی پہ سالار ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اس لیے کہ چند حقائق ایسے ہیں جو ہمیں حیران کر دیتے ہیں اور ان کا سمجھ میں آنا مشکل ہے مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنگ مسلط کی گئی آپ مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اہل مکہ نے یہاں بھی نہیں آرام سے بیٹھ نہیں دیا آتے میں جانور چوراکے لے جاتے ہیں انسانوں کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں کسی نے کسی کی شرارت بازی کسی قسمی جاری رہتی ہے اور آخر کار ایک سال کے اندر اندر وہ ایک ہزار سپاہیوں کو خوب تیار کر کے ساز و سامان کے ساتھ لوہے میں ٹوبے ہوئے مدینہ پہ چڑھائی کر دیتے ہیں جنگ حضور پہ مسلط کی گئی اور سب جنگیں گر آپ غور سے دیکھیں خاص طور پہتائی جنگیں بلکل دفاعی ہیں لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی زندگی کے دس سالوں میں دس لاکھ مربع میل علاقہ فتح کر لیا وہ خود بخود ان ایکس ہوتا چلا گیا یعنی ہر سال ایک لاکھ مربع میل روزانہ دو سو چوہتر مربع میل یہ انسانیت میں ریکارڈ کونکویسٹ ہے اس سے زیادہ آج تک دنیا کے کسی فاتح میں فتح نہیں کیا ہے آپ کی وفات کے بعد صحابہ نے جو فتوحات کی ہیں وہ تو ایک بات کی بات ہے میں آپ کی زندگی کی بات کہہ رہا ہوں اور پھر کل تیراسی مہمے ہیں آپ کی زندگی میں کچھ سرایہ ہیں جن میں حضور شریک نہیں ہوئے کچھ غزوات ہیں جن میں آپ بنفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ان کل تیراسی مہموں میں کتنے لوگ دونوں جانب سے قتل ہو گئے اب اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ اس کا جواب دیں تو آپ مشکل میں فس جائیں گے اس لیے کہ ہم نے بیسین صدی دیکھی ہے پہلی جنگ عظیم میں تقریباً پونے دو کروڑ لوگ قتل ہو گئے انقلاب روس آیا اڑھائی کروڑ انسان قتل ہو گئے جنگ عظیم دوم میں تقریباً سوا دو کروڑ انسان قتل ہو گئے یہاں تو بات کروڑ ہو کی ہوتی ہے اور ادھر ایک نہیں تیراسی مہم میں ہیں ایکسپیڈیشنز ہیں ان میں جنگیں بھی شامل ہیں ان تیراسی کی تیراسی ایکسپیڈیشنز میں یا جنگوں میں دونوں طرف سے پانچ سو چھتیس انسان قتل ہوئے ہیں انہوں سے ڈیر سو مسلمان ہیں اور باقی غیر مسلم ہیں اور یوں آپ نسبت لگائیں تو ان دس سالوں میں دشمن کا ماہانہ ایک انسان قتل ہوتا ہے وہ لوگ جو حضور اکرم سنسل پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے انسانیت پر جنگیں مسلط کر دی اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ انسانیت کا خون کر دیا ان کو شر مانی چاہیے کہ بھئی اتنے اس سے تو ہزاروں گونہ زیادہ انسان تمہارے سڑکوں پر گاڑیوں کی نیچے آ کے مر جاتے ہیں اس سے زیادہ انسان تو ہمارے اکیلے شہر لاہور میں پتنگ بازی کرتے ہوئے مر جاتے ہیں عزیزانی گرامی اس معمولی سے نقصان کے ساتھ یہ تلوار کے زور پہ نہیں اخلاق کے زور پہ ہوئی ہے اور آپ کی ساری سپاہ سالاری جو ہے ہر چند کے آپ میدان جنگ میں اترے ہیں اور بار بار اترے ہیں لیکن آپ کی جو اصل فتوحات ہیں وہ علاقے نہیں ہیں وہ لوگوں کے قلوب ہیں دل ہیں اور اس میں جو آپ نے جگہ جگہ حکمت عملی اختیار کی ہے وہ انتہائی حیران کن ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ غزوہ بدر میں کفار قریش نے آتے ہی جلدی میں زمین کا وہ حصہ منتقب کیا جو انتہائی سخت تھا چکنی زمین تاکہ اس میں بھاگ دوڑ میں ایزی موومنٹ ہو سکے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں وہ زمین منتقب کی جو بہت ریت لی اب دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ یہ تو چلتے ہیں پاؤں دھس جاتے ہیں ان کی تو موومنٹ جو ہے وہ ریٹارڈڈ ہے یہ تو چل پھر نہیں سکتے بھال دور نہیں سکتے لڑیں گے کیا اب یہاں پتہ چلا نہ کیے حکمت عملی عام انسان کی نہیں ہے عام صفحہ سالار کی نہیں ہے اس صفحہ سالار کی ہے جو صفحہ سالار بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی ہے پتہ چلے کے رات کو پارش ہو گئی جو ریتلی زمین تھی وہ دب کے سخت ہو گئی اور اس میں موومنٹ اس پہ چلنا پھرنا بہت آسان ہو گیا اور جو چکنی زمین تھی وہ سارا ہی کیچڑ بن گئی دو قدم چلتے ہیں اور فسلتے ہیں اور موں کے بل گرتے ہیں یہ حکمت کے عملی ہوتی ہے آگے چلیئے غزوہ اہد میں آپ ایک پہاڑی پہ پچاس انسانوں کو بٹھا دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ دیکھو میاں ہمیں کوئے اور چیلیں نوچنے لگ جائیں جو ہوتا ہے ہو جائے تم یہاں سے نہیں ہلو گے اور غزوہ اہد میں پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے اور ان پچاس میں سے چالیس انسان حضور کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میدان جنگ میں اتر جاتے ہیں اور غنیمت کے لالش میں پہنچ جاتے ہیں اور مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ نظارہ خالد بن ولید نے جب دیکھا اس وقت قریش کے مخالف مسلمان مخالف لشکر میں تھے وہ کوہِ اہد کے پیچھے سے عقب سے لمبا چکر کاٹتے ہوئے اسی جبلِ رماد پہ سے یہ درہ تھا جہاں ہی جبلِ رماد تھا جہاں حضور نے پچاس آدمیوں کو بٹھایا تھا کل دس آدمی رہ گئے تھے دس آدمیوں کو انہیں تہتیق کر دیا بتھے گیارہ تھے قعالی بن حب عقب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر پہ حملہ کر دیا اور ستر صحابہ ڈھیر ہو گئے شہید ہو گئے اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ آپ نے پچاس سواروں کو تیر اندازوں کو وہاں بٹھایا کہ بھئے تم یہاں سے نہیں ہلو گے بس ان کے ہلنے کی دیر تھی کہ فتح جو ہے وہ نقصان میں بدل گئی آگے بڑھئے غزوہ خندق کو دیکھیں یعنی آپ اکر دیکھتے چلے جائیں تو اس زمانے میں وہ ذاتِ گرامی جنہوں نے کہیں سے جنگ کی تیاری جنگ کے فنون کبھی سیکھے ہی نہیں لیکن وہ فنونِ حرب و ضرب میں ایک عظیم استحاد کا درجہ رکھتے ہیں قریش پورے عرب کے قبائل کو جمع کر کے بیس ہزار کی تعداد میں وہ مدینہ پر آنچڑھے ان کا کون مقابلہ کرے مدینہ ایک چھوٹا سا شہر او بھئی اتنا چھوٹا سا ہے کہ جس وقت آج جہاں مسجد نبوی ہے نا پوری کی پوری بس یہی تھا مدینہ کا شہر اب یہ کیا مقابلہ کرتے بچارے تو جب وہ مدینہ میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں سامنے تو خندق ہے وہ تو اس کو عبور نہیں کر سکتے یہ ان کے لیے ایک نئی ٹیکنیک تھی اور وہ اکیس دن محاصرہ کیے بیٹھے رہے اور جب ان کا رسد ختم ہو گیا اللہ کی طرح سن